اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے في زمان میں رکھے سلامت رکھے آمین جناب آج کی ڈیٹے ٹوئنٹی فائے نومبر ڈی ہے ٹھس ڈے اس پر روٹین مارکٹ کا ڈیلی ویو اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہوگا ٹوئنٹی سیون نومبر سوری ٹوئنٹی سکس نومبر فرائیڈے کے لئے کل ویکلی کلوزنگ بھی ہونے والی ہے تو آج ویکلی چارٹ کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا شوات کرتے ہیں مارکٹ کی سمری کے ساتھ انڈیکس نے جناب جو آج اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے فورٹی تھی ٹھاؤزنڈ 935 کے اوپر کیے انڈیکس نے جو اوورال پوائنٹ ڈکلائن کیے ہیں 427.95 پوائنٹ ڈکلائن کیے ہیں جو کہ بنتا ہے 0.96 پرسن آج جو وولیم جنرٹ ہوئے ہیں جناب 97.33 ملینز کے وولیم جنرٹ ہوئے ہیں جو کہ کل کی نسبت لور وولیم رہے ہیں اگر جناب انڈیکس نے اپنی 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 دیتی آج 44.412 کے پاس سے دی تھی اس کے بعد انڈیکس نے جو اپنا ہائی پوسٹ کیا ہے 44.516 کا کیا ہے اور انڈیکس نے جو اپنے جو لو پوسٹ کیا ہے 43.735 کا کیا ہے آج انڈیکس نے 44.000 کا جو بیریئر تھا اس کو بھی کروز کر کے اس کے نیچے کلوزنگ دی ہے اور وولیم واز یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ آج 5 ڈس کا جو ایورج وولیم بنتا ہے 120.54 اس کے بلو آج جو ہے وولیم لگے ہیں وولیم کے آج ڈیکلائن نظر آیا ہے کمپنیز کی بات کریں تو 28 کمپنیز اپ رہی ہیں ڈاؤن 62 رہی ہیں انچینج 10 کمپنیز رہی ہیں ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹرز کی بات کریں جناب تو ڈیکلائنر کے اندر نمبر ون پہ آج ہو رہا ہے وہ پاور رہا ہے جس نے مائنس 52.96 پوائنٹ ڈیکلائن کی ہیں سیکنڈ نمبر پہ ایچ بیل رہا ہے جس نے مائنس 45.49 پوائنٹ ڈیکلائن کی ہیں تھرڈ نمبر پہ لکی سمنڈرہ جسے مائنس 29.74 پوائنٹ ڈیکلائن کی ہیں فورت نمبر پہ جناب یو بیل ہے جس نے مائنس 29.38 پوائنٹ ڈیکلائن کی ہیں فیفت نمبر پہ سرائل پاکستان ہے جسے مائنس 25.01 پوائنٹ ڈیکلائن کی ہیں ایڈوانسر میں جناب جی ایچ جیل رہا ہے جس نے 7.43.8 کی ہیں سیکنڈ نمبر پہ سسٹم نیٹورک ہے جس نے 5.29.8 کی ہیں تھرڈ نمبر پہ NRL ہے جس نے 4.73.8 کی ہیں اور فورت نمبر پہ بائیکو ہے جناب جس نے 4.64.8 کی ہیں فیفت نمبر پہ MTLA جس نے 3.96. انڈریس کے اندر ایڈ کی ہیں اچھا جناب بات کرتے ہیں آج کے وولیومیٹر سٹوف کی نمبر پہ ٹی پی لپی ہے جس نے 42 روپیز 73 پیسک کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجرس کیے پوزیٹیو رہا ہے اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ بائیکو ہے جناب جس نے 6 روپیز 44 پیسک کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجرس کیے پوزیٹیو رہا ہے تھرڈ نمبر پہ ہو پاور ہے جناب جس نے 69 روپیز 94 پیسک کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجرس کیے نیگیٹیو رہا ہے فورت نمبر پہ WTL جس نے 2 روپیز 11 پیسک کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجز کیے نیوٹرل رہا ہے فیفت نمبر پہ تی آئی جی پاکستان ہے جناب جس نے ایٹی ایٹ روپیز ایٹی بیسا کے پر بھی کلوزنگ ایجز کیے وہ نگیٹیو رہا ہے ون پائنٹ فورٹی فائی پرسن جناب آپ کے سامنے آج کی ٹونٹی فائی نومبر کی انسائیڈ ٹرانزیشن موجود ہے نمبر ون پہ ہمارے پاس جو کمپنی جناب وہ بی سی ایمیل ہے اس کا ٹرینڈ بائنگ کے اوپر ہے آج دیکھتے ہیں پچیس نمبر کو کیا ٹرانزیشن ہوئی ہے اس کے اندر تو جناب اس کے اندر بائنگ ہوئی ہے فور ٹھاؤزنگ زیرو سیونٹی شیئرز کی سسٹی روپیز فورٹی پیسا کی پرائز کے اوپر اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ایفی سی اے میں اس کا ٹرینڈ بھی بائنگ کے اوپر ہے جناب آج دیکھتے ہیں کیا ٹرانزیشن ہوئی ہے بائنگ ہوئی ہے جناب فائف ٹھاؤزنگ شیئرز کی اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ جناب ایف اے میں اس کا ٹرینڈ بھی بائنگ کے اوپر ہے آج دیکھتے ہیں کیا ٹرانزیشن ہوئی ہے بائنگ ہوئی ہے جناب ون لیک ففٹین ٹھاؤزنگ کی نائن روپیز کی پرائز کے اوپر اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب جے ایس ایمل کا اس کا ٹرینڈ سیلنگ کے اوپر ہے آج جگتے ہیں کیا transition ہوئی ہے selling ہوئی ہے جناب 4000 shares کی minor transaction ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب MEBL کا اس کا trend buying کے اوپر ہے آج جگتے ہیں کیا ہوا جناب ər 5000 shares کی buying ہوئی ہے 148 کی price کے اوپر اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب یہاں پر مرنز کا تو یہاں پر смотреть اس کا trend selling کے اوپر ہے اور آج جو اس کے نے selling ہوئی ہے 1 lakh shares کی 45 کی price کے اوپر اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب ریٹ کو کا اس کا ٹرینڈ بھی بائنگ کے اوپر ہے اور آج اس کے اندر جو ٹرانسکشن ہوئی ہے جناب بائنگ ہوئی ہے 1500 شیئرز کی بائنگ ہوئی ہے 7 روپیز 25 کی پرائس کے اوپر اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب ٹی پی ایل پی کا تو اس کا ٹرینڈ بھی جناب سیلنگ کے اوپر ہے اور آج بھی اس کے اندر ٹرانسکشن ہوئی ہے جناب بائنگ ہوئی ہے 9 لیکس شیئرز کی بائنگ ہوئی ہے 42 روپیز 33 کی پرائس کے اوپر اچھی خاصی بائنگ ہوئی ہے جناب کس کے اندر ڈی پیل پی کے اندر اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب بائی فو کا تو یہ تراندشن 24 نمبر کیے تو آج کی تراندشن کو یہیں کلوز کرتے ہیں اچھا جناب آج کے فنانشل ریزرٹ کو چیک کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو کمپنی آ رہی ہے وہ ہائنو آ رہی ہے اس کی جو ایپیس آئی ہے جناب 8 روپیس 87 بیسا ہے ڈیویڈین وغیرہ نل ہے جسٹ سنگل ریزرٹ ایس کمپنی کا کوارٹر ٹو کا سپٹمبر ٹھٹی ٹو 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 تو جناب آپ کے سامنے آج کا فی پی لیپی ڈیٹا موجود ہے ٹو 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 نمبر کا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں فارن کارپوریٹس اور فارن انڈویجر کی آج بھی استیر کی نیٹ پوزیشن سیلنگ کے اوپا ہے 9.50 ملین جس سیکٹر کے اندر کی سب سے زیادہ سیلنگ ہے جناب وہ ہے 4.30 ملین کے ساتھ بینکنگ سیکٹر بینکنگ سیکٹر کے اندر 4.36 ملین کی سیلنگ ہے اس کے بعد انک Owen سیکٹر کے اندر سیلنگ ہے 1.74 ملین کی اس کے بعد 40 لیسے سیکٹر کے اندر سیلنگ ہے 1.29 ملین کی اور آج بھی ان کی جو سیلنگ رہی ہے جناب فٹی لازل سیٹر کے اندر ہے سیمنٹ کے اندر اور بینک کے اندر اور اور جنگ گیس کے اندر بھی ان کی سیلنگ ہے لیکن اب وہ تھوڑی سی کامولتی نظر آ رہی ہے اچھا لوکل لیٹر بھی بات کر رہے ہیں تو جناب لوکل لیٹر کے اندر نمبر ون پہ انڈیویجولز ہیں آج بھی وہ بائنگ کے اوپر رہے ہیں 4.29 ملینز کی آج بھی انڈیویجولز نے بائنگ کیے اور سب سے زیادہ جس سیٹر کے اندر نے بائنگ کیے جناب وہ ہے 1.48 ملینز کے ساتھ پاور سیٹر اس کا نمبر تھا کمپنیز کا تو کمپنیز کی بھی نیٹ پوزیشن بائنگ کے اوپر ہے 4.11 ملینز کی آج بائنگ کیے آج شیخہ سی بائنگ کی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ جس سیٹر کے اندر نے بائنگ کیے جناب وہ ہے 2.78 کے ساتھ بینکنگ سیٹر تھرڈ نمبر میں نمبر آتا ہے جناب بینکنگ کارپوریٹ کا تو بینکنگ کارپوریٹ کی بھی نیٹ پوزیشن بائنگ کے اوپر ہے 1.99 ملینز کی بائنگ کی ہوئی ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب میوچل فنڈ کا تو میوچل فنڈ کی بھی نیٹ پوزیشن بائنگ کے اوپر ہے 1.10 ملینز کی بائنگ کی ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے آدھر سیسٹیٹوڈ کا تو ان کی نیٹ پوزیشن بائنگ کے اوپر ہے 0.12 ملین کی بائنگ کی ہے اس کے بعد نباتا ہے بروکر حضرات کا تو ان کی بھی نیٹ پوزیشن بائنگ کے اوپر ہے 0.14 ملین کی بائنگ کی ہے اس کے بعد نباتا ہے انشورنس کمپنیز کا جنب انشورنس کمپنیز کی نیٹ پوزیشن جو ہے سیلنگ کے اوپر ہے 2.52 ملین کی انہوں نے سیلنگ کی ہے سب سے زیادہ جس سیٹر کے انہوں نے سیلنگ کی ہے جنب 2.08 کے ساتھ وہ ہے پاور سیٹر اس کے بعد 1.11 ملین کی انہوں نے سیلنگ کی ہے جنب اوئلنگ گیس کے اندر تو جناب یہ تھا آج کا فی پی لی پی ڈیٹا تو آپ نے اس کے نا دیکھا کہ فارن کارپوریٹس کی آج بھی سیلنگ رہی ہے جس کی جیسے انڈیس انڈر پریشر رہا ہے وہانا موسٹلی انٹریٹیٹ ہمارے آج بھی بائنک کے اوپر رہے ہیں سوائے انشورنس کے جناب آپ کے سامنے ٹوپ ٹین کمپنیز کا اوپن انٹریس موجود ہے اوپن انٹریس دیٹا کے مطابق نومبر کا جو ڈیٹا بتا رہا ہے وہ مائنس ایڈ پوائنٹ سیون پرسنٹ اوپن انٹریس کنٹینیو ڈیکلائن ہو رہا ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس کمپنی کے اندر چینگ نظر رہا ہے وہ ہے پی اے سو جس کا مائنس ٹونٹی پوائنٹ سیس پرسنٹ ڈیکلائن ہوا ہے اس کے بعد سیکنڈ نومبر پی ٹی آجی کا ہے مائنس ٹین پوائنٹ فائی پرسنٹ جو ہے سوری سیس پرسنٹ اوپن انٹریس ڈیکلائن ہوا ہے نومبر کی ڈیٹا کے اندر دسمبر کی ڈیٹا کو چیک کر لیتے ہیں جناب ٹونٹی ون پوائنٹ ایٹ پرسنٹ اوپن انٹریس انکریس ہوا ہے اور سب سے زیادہ جس کا انکریس ہوا ہے جناب وہ ہے ففٹی سس پائینٹن پرسنٹ پی اے سو کا اس کے بعد نومبر آتا ہے جناب ٹونٹی ون پائنٹ فور پرسنٹ ایٹی آریل کا اس کے بعد ہر نمبر پہ آتا ہے جناب ایوی این کا 48.8% انکریس ہوا ہے اور اوارال جو ریشیو انکریس ہوا ہے 21.8% ہوا ہے تو جناب اوپن انٹریس ڈیٹا جو ہے نومبر کا ڈیکلائن ہو رہا ہے دسمبر کا انکریس ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے لوگ اپنی پوزیشن شفٹ کر رہے ہیں نومبر سے دسمبر کے اندر اور اس میں بھی جو شورٹ پوزیشن ہے وہ دسمبر کے اندر انڈیکیشن ہو رہی ہے لیکن نومبر کی پوزیشن کے اندر جو ہے کوئی بھی شورٹ پوزیشن انڈیکیٹ نہیں کر رہا ہے اوپن انٹریسٹ اچھا جناب آپ کے سامنے انڈیس کا ڈیلی چارٹ اوپن ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں چارٹ کے اوپر جو پیٹرن بن رہا ہے جناب وہ بن رہا ہے تھری بلیک کرو پیٹرن بن رہا ہے جو کہ بیر کو فیور کر رہا ہے اور انڈیس کنٹینیو جو ہے اپنی سپورٹ کو بریک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور انڈیکس نے جناب اپنا جو آج 44 کی سپورٹ تھی 44000 کی اس کو بھی بریک کیا ہے لیکن یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ آج کی کلوزنگ بھی اپنی سپورٹ کے پاس ہی ہوئی ہے میں آپ کو ہائیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ جناب سرکل کے اندر یہاں پر سپورٹ ہے اور یہاں پر سپورٹ کے پاس ہی انڈیس نے اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے اچھا جو سیکنڈ سپورٹ اظر آتی ہے جناب وہ بھی دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا چارٹ کو زم آؤٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہم انڈیس کی سپورٹ کو رکھ سکیں تو جناب یہاں پر بھی دے سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی سپورٹ ہے تو جناب جناب آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک سپورٹ ہے اس کا مطلب ہے انڈیس اپنی سپورٹ کے پاس ہی اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے جناب پر انڈیس اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے فورٹی تری ٹالزنڈ نائن ہنڈر ٹھائٹی فائی کے پاس یہ بھی اس کے پاس ایک سپورٹ لیویل ہے جناب پر کرنٹ کلوزنگ ہوئی ہے اچھا اس کے بعد جو انڈیس کے پاس سپورٹ بن رہی ہے جناب وہ یہاں بن رہی ہے فورٹی ٹھائزنڈ سکس ہنڈر فٹی فور فورٹی ٹھائزنڈ سکس ہنڈر فٹی فور کے پاس سپورٹ ہے اور اس کے نیئرلی بھی انڈیس کے پاس ایک سپورٹ ہے جناب وہ یہاں پر ہے وہ جناب 43,505 43,505 کی بھی انڈیس کے پاس ایک سپورٹ ہے تو اب دیکھتے ہیں فیلال انڈیس کی پوزیشن جناب بڑی ڈینجرس ہے اور آپ کے سامنے ہیں انڈیس تقریباً اب وہاں پر اگین پہنچ چکا ہے جہاں پر انڈیس ریباؤنڈ ہوا تھا لاسٹ ٹائم انڈیس نے یہاں سے ریباؤنڈ لیا تھا 43,047 سے لے کے انڈیس ریباؤنڈ ہوا تھا تو آل موسٹ انڈیس اسی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے گلہ خراب ہے تھوڑی سی کف ہو رہی ہے اس کے جیسے مجھے تھوڑا سا سٹرپ کرنا پڑا ہے تو اس کے لئے معذرت ہے تو جناب اب انڈیس کی جو پوزیشن ہے ڈیلی چارٹ کے اوپر کافی ویک ہے اور اب انڈیس اگین جو ہے اپنی جو لاسٹ سپورٹ تھی اس کو ٹیسٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر انڈیس کو اوپر کی طرف بولیش سینٹیمنٹ کی طرف یا بولیش مومنٹ کی طرف واپس آنا ہے تو اپنی پیریویس سپورٹ کو آنر دینی ہے جو کے بونتی ہے 43,047 اگر انڈیس 43,047 کو بریک کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انڈیس نے اپنی پیریویس سپورٹ کو آنر نہیں دیا اور ایک نیا بیریش ٹرینڈ اسٹارڈ ہو گیا رسے کو دکھ لیتے ہیں جناب رسے کا لیول 33 ہے رسے ابھی بھی اوگر سوڈیجنگ انڈر نہیں آئی ہے لیکن رسے کی پوزشن ویک ہو چکی ہے اچھا جناب اب ڈیلی چارٹ کے اوپر تو ہم پوزشن دیکھ چکے ہیں کہ انڈیس کی پوزشن ویک ہے اب تھوڑی سی ویکلی چارٹ پر دیکھ لیتے ہیں کہ ویکلی چارٹ پر انڈیس کی کیا پوزشن ہے اچھا جناب آپ کے سامنے انڈیس کا ویکلی چارٹ اوپن ہے اور یہاں پر آپ جاتے ہیں کہ ویکلی چارٹ کے اوپر انڈیس کی جو position ہے اور جو pattern بن رہا ہے وہ بن رہا ہے بیر شنگر فنگ pattern یہاں پر بھی position کافی weak ہے اور یہاں پر آپ جو انڈیس کے پاس support بن رہی ہے جناب فسٹ وہ یہاں بن رہی ہے 43,658 43,658 کی first support بن رہی ہے اور اس کے بعد جو second support بن رہی ہے جناب وہ یہاں بن رہی ہے 43,491 43,491 کی بھی ایک سپورٹ ہے اگر اچھی سپورٹ کی بات کریں تو جنب اچھی سپورٹ یہاں بنتی ہے ویکلی چارٹ کے اوپر جو کہ انڈیس کی سمجھ لیں انڈیس کے لئے لائف لائن ہوگی ویکلی بیسز کے اوپر وہ بنتی ہے 42,976 42,976 سمجھ لیں 43,000 کے اراؤنڈ جو ہے انڈیس کے پاس ویکلی چارٹ کے اوپر سپورٹ ہے جو کہ سپورٹ وہاں وہی سیم سپورٹ 43,000 047 سے لے کے 43,000 050 کے اراؤنڈ ڈیلی چارٹ کے اوپر بھی ہے تو ویکلی چارٹ کے اوپر بھی جہاں پر ایک اچھی سپورٹ یہی بن رہی ہے اچھا جناب آج ہم منتیلی چارٹ بھی دکھ لیتے ہیں کہ منتیلی چارٹ پر کیا پوزیشن ہے تاکہ تمام پوزیشن ویو جو کلیر ہو جائے شورٹ ٹرم، میڈ ٹرم اور لانگ ٹرم پوزیشن کلیر ہو جائے اچھا جناب آپ کے سامنے انڈیس کا منتیلی چارٹ اوپن ہے اور یہاں پر ہی تھوڑی سی لاسٹ ہوپ نظر آ رہی ہے باقی ڈیلی چارٹ کے اوپر ویکلی چارٹ کے اوپر تو پوزیشن کافی ویک ہو چکی ہے منتیلی چارٹ کے اوپر ابھی تک پوزیشن اسٹیبل ہے ابھی تک منتیلی چارٹ کے اوپر انڈیس نے اپنی جو اس کا پریویس لاسٹ ابھی تک بریک نہیں کیا ہے اب منتیلی چارٹ کے اوپر جو انڈیس کے پاس سپورٹ بن رہی ہے وہ جہاں بن رہی ہے 43,000 سے لے کے 43,000 سے لے کے 43,000 تک 43,113 سے لے کے 43,000 250 کے اراؤن جو ہے ملٹیپل سپورٹ ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب انڈیس ان سپورٹ کو بریک کر پاتا نہیں کر پاتا ہے فرس سپورٹ تو یہاں بن رہی ہے 42,926 42,926 کی بھی سپورٹ ہے اور ایک اچھی سپورٹ یہاں پر بھی ہے 42,750 کے اراؤن 42,750 کے اراؤن بھی ایک اچھی سپورٹ ہے جس کو ابھی تک انڈیس نے ٹیسٹ نہیں کیا ہے اور پریویس بیرش پریویس بیرش اٹیک کے اندر بھی انڈیس نے اپنے اس سپورٹ کو آنر دیا ہے اور اس کو ٹیسٹ نہیں کیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اب انڈیس کیا کرتا ہے لیکن فیلال منتلی بیسس کے اوپر اگر بات کریں تو منتلی چارٹ کے اوپر بات کریں لانگ ٹرم کے اوپر بات کریں تو ابھی تک انڈیس کی پوزیشن یہاں پر اسٹیمل ہے یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ڈاؤن ٹرنڈ شروع ہو چکا ہے جب تک انڈیس اپنی اس پیریویس لوگ کو بریک کر کے اس کے نیچے کلوزنگ نہیں دیتا ہے اٹلیسٹ انڈیس اس کے نیچے کلوزنگ دے دے فورٹی ٹو ٹاؤزن ایٹھ ہنڈڈ کے نیچے تو پھر ہم کہیں گے کہ انڈیس کا جو ٹرنڈ ہے وہ بریش ہو گیا ہے جب تک انڈیس فورٹی ٹو ٹاؤزن ایٹھ ہنڈڈ سے اباو رہے گا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بریش ٹرنڈ اسٹارٹ ہو چکا ہے تو فیلال دیکھتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بریش کا سپل چل رہا ہے یہ لاسٹ لے گئے اور انشاءاللہ جلدی ختم ہو جائے گی تو جناب یہ تھا چھوٹا سا ویو انڈیس کا ڈیلی ویکلی اور منتلی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے میرے ساتھ سے اب آپ کو اپنی پوزیشن لونگ ٹاؤنگ کی سوچنی چاہیے اور اپنا ویو لونگ ٹاؤنگ کیلئے رکھنا چاہیے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اپنے دعاوں میں دکھئے گا اپنے پیاروں کا بہت خیال دکھئے گا اللہ حافظ